ناظرین ہم اپنے اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں اور اگلا مرحلہ ہے حیاتِ اسلاف مرحل صاحب آج آپ کن اسلاف میں سے کن شخصیت کو ہمارے سامنے ذکر کر رہے ہیں آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ہمارا توازو کے اوپر آجزی اور انکساری کے اوپر کہ انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے اولاً اور بندوں کے سامنے بھی یہ سمجھے کہ میں سب سے آجز اور کمزور ہوں تو آج ہم انشاءاللہ واقعہ عرض کریں گے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور وہ اس طرح ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی جو بڑی ہی مردوں کے ساتھ بے حیائی کی باتیں کیا کرتی تھی اور اپنی گفتگو کے اندر بھی بڑی بے باق اور بد کلام مشہور تھی تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اونچی جگہ پر بیٹھ کر سرید تنابل فرما رہے تھے تو وہ عورت وہاں سے گزری اور وہ کہنے لگی کہ یہ دیکھو کہ یہ شخص غلاموں کی طرح کھاتا ہے اور یہ شخص غلاموں کی طرح بیٹھتا بھی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ جب سنا تو آپ نے شفقت سے فرمایا آجزی سے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ کون اللہ کا بندہ آجزی اختیار کرنے والا ہو سکتا ہے پھر اس عورت نے جو ہے چونکہ وہ اس کا طرز تکلمی یہ تھا بڑی بے باقی سے کہا کہ پھر یہ شخص جو ہے خود کھاتا ہے مجھے کھلاتا بھی نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی کھالو تو پھر اس عورت نے کہا کہ پھر آپ اپنے ہاتھ سے مجھے دیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا کچھ حصہ وہ سے دیا تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اس میں سے دیجئے جو آپ کے موں میں کے اندرنے والا موجود ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک موں سے جو ہے وہ لقمہ نکال کے اس عورت کو دیا اور اس عورت نے وہ لقمہ کھا لیا اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ اس کے اوپر اتنی شرم اور حیاء غالبہ آئی اس عورت کے اوپر کہ اس کے بعد اس نے کبھی جو ہے بدکلامی یا بے حیائی کی بات کبھی کسی سے نہیں کی اپنی موت تک تو اس واقعے کے اندر اگرچہ بہت سارے دیگر امور بھی ہیں کہ گفتگو سے متعلق بھی اس کے اندر مسائل ہیں اور چھوٹے بڑے کے عدب سے متعلق بھی اس کے اندر مسائل ہیں اور اگر کوئی شخص غصے میں یا بدکلامی میں بات کرتا ہے تو اس کو کس طرح سے جواب دینا ہے یہ سب چیزیں اس کے اندر بہت سارے مسائل اس ایک واقعے کے اندر ہمارے سامنے آتے ہیں لیکن جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آجزی اور انکساری کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی اونچی آواز میں بات کر لیتا ہے یا کوئی سخت کلام کر لیتا ہے یا ناشائستہ گفتگو کر لیتا ہے تو سب سے اچھا جو اس کا جواب ہے وہ آجزی اور انکساری ہے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ لینا ہے اور اپنی کمتری کو دکھانا ہے اللہ کے سامنے بھی اور بندوں کے سامنے بھی اور یہ ایک حدیث میں بھی اس طرح سے آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر حدیث آپ نے فرمایا کہ من توازہ علی اللہ رفعہ اللہ یہ ایک طرح کا ایک وعدہ ہے حدیث میں کہ اللہ باگ نے فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالی کے لیے آجزی اختیار کر لیے جھگ گیا تو اللہ تعالی اس کو بلند کر دے گا اور واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ اور درجہ ہے وہ سب سے عالی اور سب سے بلند ہے اور اتنے عالی اور بلند درجے کا شخص ذات ہی جو ہے وہ اتنی عالی درجے کی آجزی اور انکساری جو ہے وہ دکھا سکتا ہے اور اثر بھی یہ ہوا کہ اس عورت کی زندگی جو ہے وہ بدل گئی تو ہم ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کہیں پہ بھی کسی بھی محول میں اپنے آپ کو جو ہے آجز اور کمتر اور کمزور سمجھیں اللہ تعالی کے سامنے بھی ہر اعتبار سے اور بندوں کے بھی سامنے بھی انشاءاللہ اس کے بہتر اور مضبط اثرات ہماری زندگی پہ اور ہر چیز پہ ہمارے محول پہ مرتب ہوں گے جزاک اللہ خیر ملنہ صاحب بہت بہت شکریہ ناظرین آج کی نشریات یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں اگلی نشریات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ملنہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا جیسے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ